نمسکار دوستو دوستو اکثر چیزوں کے بارے میں ہماری سمجھ بڑی ستہی ستر کی بڑی ہلکی فلکی ہوتی ہے جبکہ چیزیں ایکچول میں بہت زیادہ کامپلیکس ہوتی ہیں بہت زیادہ انوالوڈ ہوتی ہیں اور اس ہلکی فلکی سمجھ کے ساتھ ہی یا اس تھوڑے بہت گیان کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایکسپرٹ مان لینے کی غلط فہمی کے چکر میں ایک تو ہم بہت بہت سارے پروپیگانڈا اور مارکٹنگ کے شکار ہو جاتے ہیں اور دوسرا ہم بہت سارے غلط فیصلے لے لیتے ہیں آج اسی کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریے اور اس بیل آئیکن کو دبائیے دوستو مان لیجیے کہ کوئی بچہ آپ سے پوچھتا ہے کہ راکٹ کیسے اڑوتا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے ہم میں سے زیادہ تر لوگ کہیں گے کہ راکٹ کے اندر کچھ فیول ہوتا ہے جب وہ جلتا ہے تو پیچھے سے آگ نکلتی ہے گرم گرم گیسز نکلتی ہیں ان کی وجہ سے جب وہ بہت سپیڈ سے گیسز نکلتی ہیں تو ایک تھرسٹ جنریٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے راکٹ آگے بھاگتا ہے اور بات صحیح ہے ایک لیول پر یہ صحیح ایکسپلینیشن ہے کہ راکٹ کیسے اڑوتا ہے اور اگر آپ اس کو ایکچول راکٹ سے کمپیئر کریں گے تو پائیں گے کہ ایکچول راکٹ اس سے بہت زیادہ کمپلیکس مشین ہے اتنی کمپلیکس مشین ہے کہ دنیا بھر کے کیول کچھ دیشوں کی ہی سرکاری ایجنسیاں ہی راکٹ ڈیزائن کر پاتی ہیں اور راکٹس کو اڑا پاتی ہیں اب پیچھے سے آگ اور گیسز نکلنے کی وجہ سے راکٹ اڑتا ہے اس آئیڈیا کی بڑی ویلیو ہے لیکن اگر اسی آئیڈیا کے آدھار پر آپ یہ ماننے لگ جاتے ہیں کہ بھائیہ مجھے تو راکٹ کے بارے میں سب کچھ پتا ہے میں تو راکٹ سائنٹسٹ بن گیا ہوں تب آپ ظاہر سی بات ہے بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں چیزوں کے بارے میں جو ہماری سمجھ ہوتی ہے یا جو ہمارا پرسیپشن یا امپریشن ہوتا ہے یا جو ہم کہانی اپنے دماغ میں کیری کر رہے ہوتے ہیں وہ ایکچول ریالیٹی کا ایک چھوٹا سا موڈل ہوتی ہے ایک نقشے کی طرح ہوتی ہے اور ایکچول ریالیٹی اس سے بہت زیادہ کمپلیکس ہوتی ہے جو موڈل ہم دماغ میں کیری کر رہے ہوتے ہیں جو امپریشن یا جو پرسیپشن ہوتا ہے ہمارے دماغ میں اس کی اپنی ویلیو ہے لیکن ساتھ میں یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ایکچول ریالیٹی جو کچھ ہم اپنے دماغ میں اس کے بارے میں کیری کر رہے ہیں اس کے مقابلے کافی زیادہ کمپلیکس ہے اس چیز کو ایک اور اگزامپل سے سمجھتے ہیں انڈیا کو لیجئے بہت بڑا دیش ہے نورت میں ہمالے ہے ساؤت میں سمدر ہے آپ کا ویسٹ میں ریگستان ہے اسے لے کر کہ ایسٹ میں بلکل ہی الگ طرح کا لینڈ فارم ہے اوپر سے نیچے تک یا لیفٹ سے رائٹ تک آپ چلنا شروع کریں گے تو آپ کو ترہ ترہ کے کھانپان ترہ ترہ کے لوگ ترہ ترہ کے کلچر ترہ ترہ کے ریلیجن بہت ساری ڈائیورسٹی آپ کو دیکھنے کو ملے گی ہر پچاس کلومیٹر پہ آپ کو نئے نئے پرکار کے ایکسپیرینس ہوتے رہیں گے اور اس کی جگہ میں آپ کو بھارت کا ایک نقشہ دیتا ہوں اب نقشے میں بھی بہت ویلیو ہے نقشہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ بھئی اتنا لمبا بورڈر ہمارا ہمالے کے ساتھ ہے اتنا لمبا بورڈر ہمارا سمدر کے ساتھ ہے ادھر یہ کنٹریز ہیں ادھر یہ کنٹریز ہیں بہت ساری useful information آپ کو وہ نقشہ دے دیتا ہے لیکن نقشہ بھارت کا ایک بڑا reduced model ہے بڑا ہی چھوٹا ورزن ہے اور اس کے بارے میں کچھ useful information ضرور دیتا ہے لیکن بھارت دیش اس نقشے کے مقابلے بہت زیادہ complex ہے اور اسی آئیڈیا کو انگریزی میں کہتے ہیں the map is not the territory اور اس کا central آئیڈیا یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں جو آپ کی سمجھ ہے وہ ایک طرح سے ایک map ہے جو آپ کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے اور جو actual reality ہے وہ country ہے سمجھنا کافی آسان ہے کہ actual country جو ہے وہ کافی زیادہ complex ہے بہت سارے experiences بہت ساری چیزیں اس کے ایک ایک قدم میں ملی ہوئی ہیں جبکہ جو نقشہ ہے valuable information دیتا ہے useful information دیتا ہے لیکن territory نہیں ہے country نہیں ہے country کے مقابلے بہت زیادہ simplified ہے اب آپ کہیں گے اس میں کونسی بڑی بات ہے نقشہ نقشہ ہے اور زمین یا country country ہے یہ تو مجھے پہلے سے پتا ہے تو دوستو ایسا نہیں ہے ہم اکثر اس چکر میں فستے ہیں کہ ہمارے دماغ میں جو model ہوتا ہے ہم اسی کو reality سمجھ لیتے ہیں یعنی جو نقشہ لے کر کہ ہم گھوم رہے ہوتے ہیں اسی کو country ماننے کی غلط فہمی ہے ہم اکثر پڑے رہتے ہیں اکثر ہمیں لگتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں جو ہماری سمجھ ہے وہ اس کو پوری طرح سے capture کرتی ہے اور ہم اس پوری complex چیز کو بڑے اچھے سے سمجھ گئے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں ایک model ہمارے دماغ میں آ گیا ہے آپ اپنے ہی سرکل میں کم سے کم دس ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے جن کے پاس دنیا کی ہر سمسیہ کا سمادھان ہے آپ ان سے یہ پوچھئے کہ economy کی growth rate کیسے بڑھا ہی جائے اس کا solution وہ دے دیں گے آپ ان سے پوچھئے کہ corona virus سے کیسے لڑا جائے اس کا solution ہوگا ان کے پاس آپ ان سے یہ پوچھئے آپ ان سے پوچھئے کہ unemployment کو کیسے بھگایا جائے اس کا بھی solution ان کے پاس ہوگا اور اگر وہ کچھ پرانے type کے کھلاڑی یا اچھے کھلاڑی ہیں تو وہ اپنے answer میں چار بار GDP پانچ بار inflation چھ بار WPI اور چھے چھے ساتھ ساتھ بار finance کے الگ الگ بڑیہ بڑیہ terms استعمال کر دیں گے problem یہ ہے کہ ہم سبھی اس گڑ بڑی کا کبھی نہ کبھی شکار ہوتے ہی ہیں اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں جانکاری ہے بھی تو بھی وہ اکثر ویسا ہی ہوتا ہے جیسے کسی دیش کا ایک map ہمارے پاس ہے اور actual دیش یا جو actual reality ہے وہ اس map سے بہت زیادہ complex ہے بہت زیادہ difficult ہے اور جو mental model ہمارے دماغ میں ہے یا جو map ہم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے وہ اس reality کو پوری طرح سے cover نہیں کرتا science اس چیز کو بڑے اچھے سے سمجھتی اور اسی لئے science آپ کو کبھی بھی absolute truth نہیں دیتی science ہمیشہ آپ کو explanation دیتی ہے hypothesis دیتی ہے theories دیتی ہے کہ کوئی گھٹنا nature میں دیکھی جاتی ہے یہ explanation ہے یہ theory ہے اس چیز کی اور پھر ہم اس گھٹنا سے data generate کرتے ہیں experimental data generate کرتے ہیں اس data کو ہم اس theory کے ساتھ میں compare کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ data جو آ رہا ہے یہ اس theory کو support کرتا ہے یا contradict کرتا ہے اگر data theory کو contradict کر رہا ہے تو ہم اس theory کو پھینک دیتے ہیں نئی hypothesis generate کرتے ہیں ایسی hypothesis جو اس data کو explain کرتی ہے اس data کو support کرتی ہے کسی بھی سمیہ پر ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ theory اس گھٹنا کو پوری طرح 100% absolute truth کی طرح explain کرتی ہی ہے ہم ہمیشہ اس چیز کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ اگر کوئی نیا data آتا ہے جو اس theory کو contradict کرے گا تو اس theory کو پھینک دیا جائے گا اور اس کی جگہ نئی theory لے کر کے آئی جائے گی اس کی وجہ سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس چیز کا آبھاس رہتا ہے کہ جو جانکاری ہمارے پاس ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ complete نہ ہو actual reality actual گھٹنا اس سے زیادہ complex ہو جتنا ہم اسے سمجھ رہے ہیں اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی نئی information آتی ہے تو ہم اس existing model کے پیار میں بیٹھے رہنے کے بجائے اس کو چپکا کے رکھنے کے بجائے نئی information کے ساتھ اس کو compare کرتے ہیں اگر وہ نئی information کو explain نہیں کر پاتا تو ہم اس model کو upgrade کرنے کے لیے mentally تیار رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے سمجھ کے ساتھ دھیرے دھیرے step by step ہمارا knowledge improve کرتا جاتا ہے ہماری اس گھٹنا کے بارے میں understanding بڑھتی چلی جاتی ہے جو ہمارے mental models ہیں جو ہمارے دماغ میں نقشہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ نزدیک ہوتا جاتا ہے actual reality کے اور real life decision making میں بھی کافی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے ہم سب کے دماغ میں mental models ہوتے ہیں reality کے نقشے ہوتے ہیں جن میں useful information تو ہوتی ہے لیکن جو ادھورے ہوتے ہیں اور اگر ہم اس چیز کو سمجھ پاتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں جو mental model ہے یا جو نقشہ ہے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دماغ کے mental model کو پرمست امان کر غلط فیصلے نہیں لیتے اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے نئی information آتی ہے ہم اپنے mental model کو اپنے نقشے کو upgrade کرتے ہیں اپنی knowledge کو اپنی understanding کو improve کر رہے ہوتے ہیں اور سچ کے اور نزدیک پہنچ رہے ہوتے ہیں کافی کچھ ویسے ہی جیسے اگر actual reality پورا لمبا چوڑا بھارت دیش ہے تو آپ کی جو سمجھ ہے یا جو آپ کا impression ہے وہ بھارت کے نقشے کے برابر ہے اپنے impression کو پرمست مان کر کوئی فیصلہ نہ لیں اگر آپ کو decisions لینے ہیں تو اس چیز کے بارے میں پہلے اپنی سمجھ کو اور گہرا کریں سمجھ کو اور بڑا بنائیں آج کے اپیسوڈ میں اتنا ہی اگر آپ کو اچھا لگا تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریے لائک اور کومنٹ کریے اور اگر آپ نے تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریے اور اس پیل آئیکن کو دبائیے جلدی ملتے ہیں ایک اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے بائی